دوستو نمشکر آپ کا سواگت ہے ہماری اس خاص ویڈیو میں دوستو روی سنکر گوتم جی نے مراد آباد میں تین مارچ کو سبھی پی ایس ایل نویسکو کے ساتھ میٹنگ کی اس میں ایک بڑی خوش خبری ہے کہ اس میٹنگ میں نویسکو کے ساتھ ساتھ جو بڑے سینئرز تھے جو اب تک نہیں آئے تھے وہے بھی کچھ نئے سینئرز اپستیت ہوئے ہیں اور نیرنے لیا گیا ہے میٹنگ میں چرچہ کی گئی ہے ان سینئرز کے لیے کہ جو سینئرز نہیں آ رہے ہیں یا تو ان کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے یا انہیں پھر سے ایک موقع دیا جائے ایک نوٹس بھیجا جائے کہ یا تو آپ لوگ میٹنگ میں آؤ اور پی ایس ایل کے نویسکو کا پیسہ دلوانے میں مدد کرو ورنہ ان کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی ان کو قانون کے سکنجے میں کسا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں کیا اور نئے سینئرز پی ایس ایل کے نویسکو کا ساتھ دینے کے لیے آتے ہیں تو دوستو میں اس ویڈیو میں روی سنکر گوتم جی کی ایک ویڈیو ایک سندے سنانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے بتائے کہ سترہ مارچ کو کیا ہوگا کچھ نئی رن نیتی لے کر کے آ رہے ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں سنانے والا ہوں دکھانے والا ہوں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر کیجئے تو آئیے سن لیتے ہیں روی سنکر گوتم جی کی اس ویڈیو کو مرادباد اتر پردیش میں غبی شندر کو تک آگے یہاں کاران پر پٹی ہوئی اور ہم نے چھہر اوپر کو جو پٹی کی تھی تو اس کے بعد میں جو ہے آج پہلی پٹی مرادباد پہ رہی ہے اور یہ رنگ کی بنائی جا دیں گے کہ ہمارے جو بھرسترگار ہیں وہ پیسہ جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہم نے پردارمتی تک بھی یا پتے دی اور پردارمتی تک کو گہ لیا آج ہم نے مردنے کی آئے کہ اس میں کاران پیلو اٹھا ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ پتہ لگا جو ہمارے سینئر یمز ہیں جو بھر بیٹھے ہیں وہ آپ کو ہی جباب دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہماری جو اگلی رنگتی بنائی گئی ہے تو مرادباد پہ جو رامپور آس پاس میں جو بھیجنور ہے امروحہ ہے جو لوگ آئیں گے سمپل ہے وہاں کے جو یمز ہیں ان کو بلائے جائے گا اور ہم نے جو رہے اگلی جو بٹی رکھی ہے سترے مارچ کی رکھنے کے لیے سترے مارچ میں جو یمز اپنے گھر سے لکھنے کے نہیں آتے ہیں تو ان کے خلاف ہم سترے مارچ کو بھائی آگے کرائیں گے کیونکہ انہی کی وجہ ہے جو ہمارا 21 اور 22 کا جو پیسہ ہے وہ سب انہی کی جیب میں ہیں اور وہ بتائیں گے کہ 21 اور 22 کا پیسہ ہم کہا گیا اور وہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ دوستو یہ تھی روی شنکر گوتم جی کی ویڈیو اب میں آپ کو سنانے والا ہوں جو مطورہ کے اندر میٹنگ ہوئی تھی رامدیو گوتم جی کے دستہ میں اس ویڈیو کو بھی آپ سن لیجے کہ انہوں نے کیا سندیش دیا ہے اور کس طریق سے آپ کا پیسہ واپسی دلانے کے لیے تت پر کاریہ کر رہے ہیں اس میٹنگ کے اندر پی ایس ایل سہیت انیہ چٹفن کمپنیوں کے نویشک بھی تھے اور کچھ سینئر سے بھی تھے جنہوں کو آوگت کرا دیا گیا ہے کہ یا تو ساتھ دے ورنہ اب ان کو جیل کی ہوا کھلائے جائے گی اور سیبی بھی یا دی پیسہ نہیں دیتی تو سیبی کے اوپر بھی کاریہ وائی کی جائے گی پورے بھارت ورس کے اندر سیبی کے اوپر کاریہ وائی کرنے کی بات کہہ کر کے اس ویڈیو کو جادہ ہی چرچہ میں لادیا ہے آپ اس ویڈیو کو ایک بار پھر دیکھ لیجے آج اہلیہ وائی پارک مطرہ میں میٹنگ کا آئیوجن کیا گیا ہے اور ہمارے راشتی اپادکش رامدیو گوتم جی اپستت ہیں میں جاننا چاہوں گا رامدیو جی کہ آپ لوگوں کو لکھنو بلایا گیا سیبی اوپرس میں کیا جانکاری آپ کو وہاں سے ملی لکھنو اوپرس میں جو ہم کو بلایا گیا تھا سب لوگوں کی جمعیداری لگی تھی کہ سبی لوگ ایک بھروت جا کر کے اپنا تیش تاریک تیش سے ایک دو ہزار بیس میں جو اوڈر ہوا تھا اس میں ایک اپتی سارے اوپیسوں پہ جا کر کے لگائیں کیونکہ اس میں اس اوڈر سے ہمارے سبی لوگوں کو پیسہ نہیں مل پا رہا ہے اس میں کیبل بارے کمپنیاں ہی انہوں نے انوالب کیے ہیں اور دو کمپنیوں کو اس پیر میں رکھا ہے تو وہ بھروت کرنے کے لیے سبی لوگوں کو پورے بھارت برس میں بھیجا گیا تھا جس میں ہماری ڈوٹی لکھنو میں لگی تھی اور ہم نے وہ بھروت لکھنو میں جا کر کے درج کر آیا ہے اور سبی کے لوگوں سے ہم نے باتچیت کی ہے ان کی باتچیتوں سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے اوپیسوں میں پیپر جمع ہیں وہ پیسہ ہم ان کی باتچیتوں سے کبھی نہیں پرابت کر پائیں گے اس لیے ہم لوگوں نے ایک چیتاونی بھراپت سبی اوپیس میں دیا تھا چوبیس تاریک کو اور اس میں ایک یہ چیز لکھی تھی کہ اگر بیس مارچ تک آپ نے ہم کو کوئی پوزیٹیو جواب نہیں دیا جن کے پیپر اوپیسوں میں جمع ہیں ان کے پیمنٹ کو لے کر کے تو ہم سیوی ہیڈ اوپیس کو تو گھیریں گے اس کے علاوہ جتنے بھی اوپیس ہیں ہندوستان کے اندر سیوی کے سب کو گھیریں گے اور جو ہم کو ملے گا ان کو سب کو ٹھوکیں گے جس سے ہم تو مری رہے ہیں ساتھ میں ان کو بھی ماریں گے جو سیوی کا نمک کھا رہے ہیں یا سیوی سے سیلڈی لے رہے ہیں آگے آپ کی کیا رن نیتی ہے آگے ہماری رن نیتی یہ ہے کہ ہر جلے بائت ہم لوگ کمیٹی بنا رہے ہیں اور سارے جلوں میں ایک عبیان چلا رہے ہیں سارے لوگوں کو اکھٹا کر رہے ہیں اور پرتیک جلے کے انسار سے ابھی آگے لوگ اکھٹے ہوں گے اور وہاں جا کر کے سیوی سے دو دو ہاتھ کریں گے اور سیوی کو ماریں گے اور مریں گے جب تک ہمارا پیسہ ہم کو نہیں مل جائے گا یہ ہم کر کے رہیں گے یہ ہم ان کو ایک چیتا بنی برا پتر چوبیش تاریخ کو دے کر کے آئے ہیں سارے لوگوں کو مل جائے گے پلس نے بے سکو کی بیتت آبود کی گئی بیتت یہ بیتتیں پچھلے پانچ برسوں سے لگاتار ہر مہینے چل رہی ہیں نرد پر سندھر کے لیے کچھ نہ کچھ یو جنا ہم گرہگوں کے پیسہ دلانے کے لیے بناتے رہتے ہیں اور پریاس کرتے رہتے ہیں اور آج اسی کرم میں سارے مینکنگ پورو نردھارے دنسار آج آئے جب کی گئی ہے اور اس بیتت میں ایک نردہ لیا گیا ہے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو یا نردہ بچکانیاں لگے ان کو لگے کہ یہ بے وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ آج اس ویڈیو کے مانگیاں سے سمسد دیش کے پلس نے سکو کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم یا جی ہمارے آخر کمزوری کے قارن ہمارے کمپڑے لکھے ہونے کی قارن یا جو بھی قارن ہمارے نیو سپریم کورٹ تک اس قصہ کو لے کر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ہم جلا جائے لگوں میں اس پرکرن کو سیوی کے بردد دائے کرائیں اور جلا جائے لگوں میں سیوی کے ادکاریوں کو طلب کر آ کر ان سے اس بات کو سنسچت کرائیں کہ پلس نے بے سکو کا پیسہ کتنی سمیاب ادی میں بیاس تہت دے دیا جائے گا اس چیز کو سنسچت کرانے کیلئے کہ پیسہ کب تک دے دیا جائے گا ہم ساگر کے لوگ اس یوجنہ کے ساتھ جلا جائے لائے میں آلامی ایک مہینے کے اندر پرکرن دائے کرنے کے لیے پوری تیاری میں ہیں اور ہم ایک مہینے کے اندر جلا جائے لائے کے اندر یہ پلس کے نیوے سکو کا پرکرن دائے کریں گے جس میں ہم سیوی کے ہمارے مدد پردیش کے ریجنال آفیس اندار کے ادکاریوں کو پائٹی بنائیں گے کاری آدائے جلا کلیکٹر کو بھی ہم پائٹی بنائیں گے اور ساتھ ہی کمپنی کے ڈائرکٹرس کو بھی اس پرکرن میں پائٹی بنائیں گے اور ساتھ ہی نیوے سکو اس پرکرن کے انتراجر آدھے بک کے روپ میں مانوینے کوٹ جلا جلائے لائے کے اندر سادر جلائے لائے کے اندر اوباستف ہوں گے ایسا ہماری یوجہ ہے کہ آپ تیار ہیں سبھی نیویشکوں کے لیے جروری سوچنا سبھی پلس پیڑت ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے 23 جنوری 2020 کے نرنے انوصار پی اے سیل کی ساری پروپرٹی کی بکری کے لیے اے آر سی کا گٹھن کیا گیا ہے اور سیبی نے پروپرٹی کو چار جون میں باٹ کر خریدنے والوں سے ای او آئی کے مادیم سے پروپرٹی کو سیل کرنے کا نرنے لیا ہے جس میں پرتے خریددار کو الگ الگ جون کے لیے 150 کروڑ روپے کا بینک ڈرافٹ سیبی کو دینا ہوگا اور کم سے کم 1000 کروڑ کی پروپرٹی خریدنی ہوگی 24 فروری کو سیبی سبھی ای او آئی اپنی ویب سائٹ پر ڈال دے گی فیٹ ٹی پلس ٹو فورمولا لاغو ہوگا اور کاؤنٹر کرنے والا تین دن کے اندر کاؤنٹر کرے گا کسی بھی ای او آئی کو ایک بار ہی کاؤنٹر کیا جا سکے گا ساتھوں اس طریقے سے پی ایس ایل کی پروپرٹی اونے پونے داموں میں بک جائے گی اور اس میں صرف قیمتی پروپرٹی ہی بک پائے گی باقی جو پروپرٹی بچ جائے گی وہ ریتیلی پٹھاری یا جنگلی پروپرٹی ہوگی جو کبھی نہیں بکے گی ساتھوں سیبی نیس جب پہلے پرپوزلز مانگے تھے تب بھی پی ایس ایل کی پروپرٹی بہتی کم ریٹ میں بک رہی تھی لیکن پی ایس ایل کے کاؤنٹر اور پھر ری کاؤنٹر کرنے کے بعد پروپرٹی کے ریٹ بڑھے تھے لیکن اب سپریم کورٹ کے 23 جنوری 2020 کے آدیس میں سپریم کورٹ نے پی ایس ایل کو کاؤنٹر کرنے سے نہیں روک گیا ہے بلکہ سیبی ایک سوچ سمجھ ساجس کے تحت پی ایس ایل کو کاؤنٹر کرنے سے روک کر پی ایس ایل کو دینداری سے مکت کرنا چاہ رہی ہے جو ہم سبھی کے ساتھ ایک بہت بڑا سڑی انتر ہے اس طرح سے ہماری پیسے کی واپسی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اتنی اماؤنٹ اکٹھا ہی نہیں ہوگا سبھی نویشکو کے لیے جروری سوچنا یہ بھی ہے اس لیے سبھی سنگٹان اے ایس او انساب کی آوازوے جن لوگ پرتیسٹھان اکٹھو کر پورے بھارت ورس میں چوبیس دو دو ہزار بیس کو سیبی کو وارننگ میمورینڈم دینے جا رہے ہیں ہماری مانگ ہے کہ پروپرٹی چاہے کیسی بھی بکے کوئی بھی لے لیکن وہ یہ لکھیت آسواسن دے گی پی ایس ایل نویشکو کی پوری دینداری پروپرٹی کو خریدنے والا اتارے گا یا پھر سیبی اتارے گی سیبی اگر ایسا آسواسن نہیں دیتی ہے تو سبھی سنگٹان کے دوارہ مارچ مہینے میں سیبی کے ہیڈ آفیس کو گھیرا جائے گا آتے سبھی ساتھی اپنے اپنے ریجنل آفیس میں وارننگ میمورینڈم جرور دیتا کہ یہ ہمارا ویرود درج ہو سیبی ایسا آفیس